بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می مریم اوم ریسپی یوٹیوب چینل کیسے ہیں ویورز ٹک ٹاک ہیں خیر خریت سے ہیں ویورز آج میں جو آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے ٹینڈے کی سبزی اور یہ جو ویجیٹیرین ہے وہ آج بہت خوش ہوں گے کہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ ٹینڈے کی سبزی بن رہی ہے تو ٹینڈے کی سبزی جو ہے وہ میک ڈیفرنٹ سٹائل سے بناؤں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ٹینڈے میں نہیں لیا ہے ایک کلو اور اس پی کٹنگ میں نے اس طرح سے کی ہے لیے کہ ہر سبزی کی بھیوز اپنی اپنی کٹنگ ہوتی ہے تو اس کو میں نے اسی طرح کاٹ کے واش کر کے میں نے رکھ دی ہے ٹیک ہے پیاز میں نے لیا ہے طین عدر اور اس کو میں نے چاپ کیوی کیٹی ہے ٹیماتر میں نے لیا ہے ایک عدر اور اس کو میں نے گر انٹ کر دیا ہے obed� tenimے گارنشگ کے لئے میں نے حردہ دنیا にیا ہے سے ہرٹس حرم کی ہونا اس میں نے ہرا ہلا ٹا잖아요 ڈ ہیں کو ہرا ڈ شخص دنیا میں نے زیڑیا ہے ۔幼ے زیفاہیں چھوکت ۔ ۔ سالر مسالہ میں نے nhất انشاء کی ہے ۔ مغیرہ چلی پاودے۔ اور اک چٹوڑے میں نے یہاں جمانی شینئز ہد administrators اroots میں نے عزتین کی کنار چکن کیورپ این Standemon Kaiser اس میں اکثر کنور چکن کیوب ہا ہے آپ میرے طریقے سے بناوا میں بناے گا سبزی سٹارٹ کرتے ہیں بھی اورز اوائل میں آپ کا ملک رائعہ و سالٹ آپ کو اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک پین لیں اس میں آپ آئل ڈالیں آپ کپ کے جتنا ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے زیرا زیرا کو اچھی طرح بھونیں یہ اچھی طرح بھون جائے تو اس کے اوپر آپ لچن ابل ڈال دیں اس کو اچھی طرح بھونیں اس کا کرر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو تب ہم اس میں ڈالیں گے ہلڈی پاوڈر ہلڈی پاوڈر اپنے ڈال دیئے اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ اور سپیاس ڈالیں گے سپیاس کو اچھی طرح مکس کریں ہلکا سا سوتے کریں یہ جھٹ پٹ سے ریسپی جو ہے تو وہ تیار ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لئے اسے ریسپی لے کے آتی ہوں یہ آپ انشاء اللہ میرے طریقے سے بنایں تو بچے بھی جو ہیں تو وہ شوک سے کھاتے ہیں اکسر گھروں میں بچے جو ہیں تو وہ بھیکل سبزی نہیں کھاتے ہیں لیکن آج جو ویجیٹیرین ہے یہ ان کے لئے ریسپی یہ دیکھیں پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگی اس کے اوپر ہم ابھی ٹینڈے ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے بھون لیا ہے ایک سے دو منٹ تک ٹھیک ہے ابھی میں اس میں جو ہے تو سارے سپائس ڈالوں گی یہ اس میں جائے گا زیرا پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر سالن کا مسالہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں اور 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی سالٹ آپ اپنے مطابق ڈال لیا جیگا کوئی کم کھانا پسند کرتے ہیں کوئی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کو میں میکس کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہیں بھون چکے ہیں اب اس کے اوپر میں ٹاماتر ڈالوں گی سلاماتر ڈالنے کے بعد میں اس جو ہے کنار چکن کیوب ڈالوں گی اس سے بہت اچھا فیلیوہر آتا ہے اور اسی میں آپ نے بھوننا ہے اس کو جلدی جلدی یہ دیکھیں میں اس میں کیوب ڈال دی ہیں کنار چکن کیوب کا بچے جو ہیں بہت شوک سے کھائیں گے ویورز آپ نے اپنے نمک اس لئے ریڈ کم رکھنا ہے کیونکہ آپ کنار چکن کیوب ڈال رہے ہیں کنار چکن کیوب میں آرڈ ویڈی نمک ہوتا ہے تو اس کو میں کور کر کے رکھتی ہوں پانچ منٹ کے لیے کسی میں یہی گل جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیے ویورز آپ نے اس میں پانی نہیں ڈاننا کیونکہ ٹیماٹر اور سرز سبسی جب بنتی ہے تو وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس لیے آپ نے پانی نہیں ڈاننا یہ اپنے پانی میں خود بخود بن جائے گی ویورز یہ دیکھیں الحمدللہ ٹینڈے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اور جس شیپ میں نے یہ کٹے تھے یہ نرم بھی ہو چکے ہیں گل بھی گئے ہیں اور اس کی شیپ پی جو ہے تو وہ خراب نہیں ہوئی ہے ٹیک ہے ویورز آپ میری اس ریسپی کو اس اسٹائل سے بنائیں بڑے ہو یا چھوٹے ہو تو وہ دوبارہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ ریسپی دوبارہ بنائیں ٹیک ہے ویورز اس کو میں سرف کر رہی ہوں آریگانو زیرا کے ساتھ سرف کر رہی ہوں میں تو یہ دیکھیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے یہ سبزی بنائی ہے تو کیسے بنی ہے ٹیک ہے ویورز مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ